بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے اسلام اکھب کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز دوستو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب بھلی پھولی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہمی میں پیدا ہوئے ہو تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیت کرتا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے پرستار بن جائے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے تو وہ ان کو مزاک مستی میں اڑاتے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائیں قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ میں اس قوم سے تنگ آ گیا اب تو ہی ان سے بدلہ لے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے اس پیغمبر کی زندگی سے متعلق اہم گوشت ڈسکس کریں گے کہ کیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی تبلیغ معزز دوستو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور پیارے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدلیس علیہ السلام سے ہزار کرن بعد تشریف فرما ہوئے یہاں ہم کرن کا مفہوم بیان کرتے چلیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کرن ایک ہزار سال کو کہا جاتا ہے جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول محبوظ فرمایا اس وقت دنیا جہالت کے تاریخ گڑے میں ٹوبی ہوئی تھی لوگ دین حق سے ہٹ کر شیطانیت کی راہ پر چل نکلے تھے اور شیطانیت کی راہ پر چلتے چلتے اتنے دور ہو گئے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا اس صورتحال کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس بھجکی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا حضرت عدریس علیہ السلام کے بعد بہت سے لوگ دین حق سے ہٹنے لگے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عدریس علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چند پیروکاروں نے تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھایا جب آپ علیہ السلام کے پیروکار بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے تو قوم عدریس اداس رہنے لگے وہ قبروں پر بیٹھ کر گھنٹوں روتے تھے ناظرین اگرامی اب جب شیطان نے دیکھا کہ ان کا دل کہیں اور نہیں لگ رہا تو اس نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور وہم ڈالا وہ ان کے پاس آیا اور ان سے ہمدردی کی صورت میں بولا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سب اللہ کے اس ولی کی یاد میں بیتاب رہتے ہو کیوں نہ میں تمہیں ان کی ایک تصویر بنا دوں تو تمہارے دلوں کو کچھ قرار آ جائے سب نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور یوں شیطان نے ایک تصویر بنا کر اس جگہ رکھ دی جہاں بیٹھ کر ولی اللہ درست دیا کرتے تھے اب صورتحال یہ ہوئی کہ تمام لوگ اس تصویر کو دیکھتے اور یاد کرتے اور اللہ کی عبادت بجالاتے جب قوم عدریس علیہ السلام کے بوڑوں کا وقت رخصت آتا تو اگلی نسل کو تلقین کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ معاملہ گھمبیر ہوتا چلا گیا ان کے فرزندوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ہمارے آباؤ اجداد ان تصاویر کی پیروی کرتے اور ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے ان بتوں کا احترام کرنے لگے شیطان نے ان کی اس لگاوت پر ہر ایک کے گھر میں بت بنا دیا یوں قرع عرض پر باقاعدہ کفر و شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اس زمن میں ایک حوالہ سورہ نو سے لیتے چلے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودو اور سوا اور یغوس اور یعوگ اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا بیان کی گئی آیت میں تمام نام اللہ کے ولیوں کے ہیں جو حضرت عدریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے مگر جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی قبروں پر جانا شروع کیا جس پر شیطان نے قوم عدریس کو ورگلایا اور کہا کہ انہیں کی بدولت نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی اور ان پر بارشیں برستی تھی اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کی تصویر بنا دوں اس طرح ان کی تصویریں اس جگہ رکھتے گی جس جگہ پیچ کر یہ اللہ کے ولی لوگوں سے وائز کرتے تھے چنانچہ ودو وہ پہلے بزرگ ہیں جن کے بد کی زمین پر سب سے پہلے پوجا کی گئی اسلامی خب کی معزز دوستو جب سرزمین پر اس قدر برائی عام ہو گئی کہ بد پرستی اپنے زوروں پر تھی اور اب یہ لمحے فکریہ تھا سو اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نو علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے اللہ سبحانو و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمائے اور ان کو شیطان کے چنگل سے نجات دلا کر نیک راہوں پر کامزن کرے اب حضرت نو علیہ السلام نے اس بگڑی ہوئی بیرہ روی اور بد پرستی کی شکار قوم کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا تو کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ دی سوائے چند غریب مسکین لوگوں کے جو تعداد میں بہت کم تھے قوم عدریس علیہ السلام کے چند افراد نے آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ سب آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ قوم کے سردار بننا چاہتے ہیں الغرض آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنا شروع کر دی کبھی آپ کو زبانی کلامی تکلیف پہنچائی جاتی تو کبھی آپ کو پتھر مارے جاتے یہاں تک کہ عمراء نے کہا کہ اپنے پاس ان غریب مسکین لوگوں کو نہ بیٹھنے دیا کرو ان کو اپنی مجلس سے ہٹاؤ کیونکہ ہماری اس میں توہین ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوگا ناظرین اگرامی حضرت نو علیہ السلام نے اپنی تمام تر کوششیں بجا لائیں مگر ان بدبختوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا چکا تھا یہی وجہ تھی کہ ان پر حضرت نو علیہ السلام کی نصیتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ وہ حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغ برحق کی مخالفت کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے بھی استعمال کرتے جیسا کہ سورہ نو میں ارشاد ربانی ہے ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو انہوں نے کہا کہ اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے جرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بحش دے گا اور وقت مقرر یعنی موت تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نہ مانا تو نو علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریز کرتے رہے میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھیں ایسی کیفیت میں صدیان گزر گئیں حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ رب العزت کی وعدنیت پر ایمان لانے کو کہتے رہے اور بد پرستی چھوڑنے کا درس دیتے رہے مگر ان کی قوم کے دلوں پر تالہ لگ چکا تھا حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا زمانے بیٹھتے گئے نسل در نسل لوگ آتے جاتے رہے مگر ہر مرنے والا اپنے وارثوں کو ہی نصیت کر جاتا کہ نو علیہ السلام پر ہرگز ایمان نہ لانا اور اپنے معبودوں یعنی ودو اور سوا جیسے اپنے اجداد کے بدوں کو نہ چھوڑنا اور حضرت نو علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی نہ کرنا اسی سلسلے کو اگلی نسل میں منتقل کیا جاتا رہا معزز دوستو جب نو علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو گئے تو اپنی قوم کے حق میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جو بارگاہِ الٰہی میں مقبول ہو گئے حضرت نو علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی وعدنیت کی طرف مائل کرتے تو ساتھ میں اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈراتے تو ان کی قوم نے ان کا تمسکر اڑاتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب کو کہو کہ وہ ہم پر اپنا عذاب نازل کریں اب اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ کی قوم نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام کا مزاک اڑایا اور کہنے لگے کیا کشتی کو خشکی پر چلاو گے کیا تم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر بڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے ناظرین اگرامی حضرت نو علیہ السلام نے کیسے کشتی تیار کی اور طوفان نو کے اہم پہلو کون کون سے ہیں ویڈیو کی توالت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو میں اس واقعے کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے گا ہمیں امید ہے کہ آج کی اسلامی معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرخیال رکھئے اللہ حافظ